اس طرح کی بے انتہا آپ کی کرامات اور لیکن جون جون آپ کی کرامات اور آپ کی عبادت ریاضت کا چرچہ بڑھتا گیا ویسے ویسے وقت کے جو بادشاہ تھے ان کا حسد بھی بڑھتا گیا تو روایت میں ہے کہ خلیفہ مہدی اس نے بغض اور حسد کے اندر آپ کو قید کروا دیا مدینے سے بلا کے آپ کو بغداد میں جیل میں ڈالا گیا تو روایت میں ہے کہ امام موسیٰ قاظم جیل میں ہے بغداد کی خلیفہ کو مولا مشکل کو شاہ کی زیارت ہوئی حضرت علی کی زیارت ہوئی وہ خلیفہ کیا دیکھتا ہے حضرت علی نراز ہو رہے ہیں کہ تم نے ہمارے صاحب زادے کو جیل میں ڈالا ہے خلیفہ اٹھا توبہ طائب ہوا اس نے بڑی ہی عزت کے ساتھ اور آپ کو کثیر حدیعہ دے کے اس نے آپ کو رہا کیا لیکن کچھ وقت بعد خلیفہ مہدی نہیں رہا اس کے بعد حرون الرشید بادشاہ بن گیا اور اس نے بھی یہی کام کیا حرون الرشید نے آپ کو قید کروا دیا مدینے سے بلا کے تو ایک دفعہ قید کیا تو روایت میں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زہارت ہوئی جیل کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما رہا اے صاحب زادے پریشان مات ہو یہ دعا ہے یہ پڑو اللہ تعالیٰ قید سے خلاصی عطا کرے گا تو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے وہ دعا پڑھی تو دعا پڑھتے ساتھ ہی کچھ دنوں میں کچھ ایسے معاملات بنیں کہ بادشاہ نے رہا کر دیا آپ کو لیکن چونکہ آپ کی شورت آپ کا چرچہ بہت زیادہ ہو گیا عوام میں تو بادشاہ ہر وقت آپ کی ذات سے خطرہ محسوس کرتے کہ یہ امام کسی وقت ہماری حکومت کا تختہ نہ الٹ جائیں اسی ڈر کی وجہ سے آپ کے فضائل اور کرامات اور کمالات ان سے حسد کرتے ہوئے آپ کو دوبارہ جیل میں ڈال دیا بادشاہ کا خیال تھا کہ جیل کی چار دیواری میں ڈالنے سے آپ کے فضائل چھپ جائیں گے لیکن کامل ایسے چھپا نہیں کرتے امام جو ہیں وقت کے وہ ایسے چھپا نہیں کرتے تو آپ کو پھر بڑے لمبی عرصے کے تقریباً روایت میں مختلف روایت میں ذکر ہے اگر ٹوٹل آپ کی قید کا سپین مختلف کتابوں میں دیکھیں تو آن ایوریج تقریباً سولہ سال سولہ سال عمر کے آپ قید میں رہے اور اچھمبے کی بات یہ ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ باوجود اس قدر صاحب کرامت ہونے کے اس قدر روحانی تصرف رکھنے کے اور میں نے جیسے ذکر کیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی کہ یہ دعا پڑو قید سے نکل جاؤ گئے تو آپ جب آخری مرتبہ جیل میں گئے جب تقریباً سولہ سال جیل میں رہے آپ نے وہ دعا نہیں مانگی آپ نے وہ دعا نہیں مانگی جیل سے نکلنے کے لئے اور اس بات کو میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ اس بات کو سوچو اور اگر کسی کے ذہن میں جواب ہے اس بات کا تو مجھے بتائے کہ کیوں دعا نہیں مانگی سمجھدار لوگ بیٹھے ہو سب سب وارکس آف لائف سے آپ کا تعلق ہے کبھر باری لوگ بھی بیٹھے ہیں انجینئر بیٹھے ہیں نہیں سمجھ جا رہی تیکھیں جب بھی اللہ کا کوئی ولی ہے چلے میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کے زندان میں ایک دو واقعات کرامات میں آپ کے سنا دوں اس کے بعد اس کی طرف آتے ہیں اتنی دیرہ آپ لوگ سوچیں کہ یہ کیوں ایسا ہے تو روایت میں ہے مولا موسیٰ قاظم علیہ السلام قید ہیں بغداد کی جیل میں تو ایک قیدی ساتھ والی جیل میں آپ کے ساتھ ہی وہ قید ہے اس نے بات کی اس نے کہا کہ اے موسیٰ قاظم آپ تو وقت کے امام ہیں آل محمد ہیں صاحب کرامت ہیں آپ جیل کے اندر ہیں وہ شخص قیدی تھا وہاں پہ ملازم تھا جیل میں واللہ علم جو بھی تھا شخص اس نے یہ بات کی وہاں پہ اس نے کہا جی آپ تو اللہ کے ولی ہیں مقرب ہیں تو آپ جیل میں بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جیسے بندے کوئی عام آدمی جیل میں وہ بات سمجھ میں آتی ہے تو آپ جیل میں علانکہ آپ کے بڑوں کا دعویٰ رہا آپ کا دعویٰ ہے لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ صاحبِ کلامت ہیں سب کچھ ہے پھر ایسا کیوں کہ امام موسیٰ قاظم کسی قیفیت میں تھے آپ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ اگر ہم اس دیوار سے کہیں کہ سونے کی ہو جا ابھی اتنی بات کی تھی پورا جملہ مکمل نہیں کیا دیوار سونے کی ہو گئی سبحان اللہ تو آپ نے فرمایا اگر ہم کہیں کہ یہ دیوار سونے کی ہو جائے جیل کی دیوار یہ ہو جائے گی اتنی بات کی دیوار سونے کی ہو گئی امام موسیٰ قاظم نے دیوار کو دیکھا اور کہا کہ میں مثال دے رہا تھا تجھے کار نہیں تھا کہ ہو جائے مثال دے رہا تھا تو آپ نے واپس اپنی کیفیت پہ آیا امام موسیٰ غازم فرماتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے اللہ نے اختیار نہیں دیا یہ بات نہیں ہے ہم مالک کی رضا پر چلتے ہیں ہم مالک کی رضا پر چلتے ہیں اختیارات بہت ہیں سب کچھ ہے ظاہری کمالات ہم پہ ختم باطنی کمالات ہم پہ ختم اعلی محمد کے پاس تصرفات اختیارات نہیں ہونے کس کے پاس ہوں تو باوجود جیل میں تھے آپ لیکن جو وقت کے بادشاہ تھے وہ دیکھتے تھے کہ جیل میں ہونے کے باوجود امت کے اندر لوگوں کے اندر محبت بہت زیادہ ہے لوگوں کے اندر ایک بڑا جذبہ تھا احتجاج شروع تھے سب کچھ تھا اس نے کہا کوئی ایسا کام کیا جائے کہ نعوذ باللہ امام جو ہیں وہ بدنام ہو جائے نعوذ باللہ امام جو ہیں بدنام ہو جائے تو بادشاہ نے اس کے اور اس کے ساتھیوں نے پلیننگ کی کہ ایک بدکار عورت ایک فاہشہ بزاری عورت اس کے ساتھ کوئی ارینجمنٹ کیا اس کو بھیج دیا جیل میں کہ نعوذ باللہ کو وہ ایسی غلط حرکت کرے جس کی وجہ سے امام پہ انگلی اٹھے لیکن امام جو ہوتا ہے وہ معصوم ہے اور اللہ کی پناہ میں ہے تو انہوں نے پوری پلیننگ کے ساتھ اس عورت کو بھیجا عورت بڑے سنگھار کر کے بڑے سمر کے تیار ہو کے جب گئی وہاں پہ تو انہوں نے بھیج دیا تو جو بادشاہ کے بندے تھے وہ بھیج کے واپس آگیا انہوں نے کہا جب ہم کچھ وقت کے بعد دیکھتے ہیں جا کے کیا ہوتا ہے جب دو گھنٹے چار گھنٹے چھ گھنٹے کے بعد دوبارہ جیل میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عورت امام نماز پاڑھے ہیں کچھ فاصلے پر عورت نماز پاڑھے ہیں بڑا غصہ آیا انہوں نے اس کو کہا واپس نکل بائے اس کو نکالا اسے پوچھا ہم نے تجھے یہ کام کرنے کے لئے بھیجا تھا پیسے اس کام کے لئے دیئے تھے کہ تجھا کے نماز پاڑھے وہاں پہ تو تم نے یہ کام کیوں کیا جو کام تجھے کہا تھا وہ کیوں نہیں کیا تو اس عورت نے کہا کہ نہ پوچھو میں نے کیا دیکھا نہ پوچھو عورت کہتی جب میں اندر گئی تو میں نے دیکھا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام تسبیح کر رہے ہیں تسبیح آپ کے ہاتھ میں ایک اکدانہ پڑھتے جا رہے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ اس طرح کلمات پڑھتے جا رہے ہیں تو عورت کہتی میں نے اپنے کانوں سے سنا ملائے آلہ سے آواز آتی تھی لبیک یا عبدی اے میرے بندے لبیک آپ مالک کو یاد کر رہے ہیں مالک آپ کو یاد کر رہے ہیں اس عورت نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اس سے بابرکت جگہ اپنے گناہ معاف کروانے کی اور کونسی ہوگی اس سے اچھی جگہ اپنے گناہ معاف کروانے کی عمر کے گناہ معاف کروانے کی اور کونسی ہوگی تو اس نے کہا کہ کہ میں نے نماز شروع کر دی اور اپنے گناہوں کی معافی مانی تو بادشاہ حرون الرشید بہت حسد کرتا رہا بغض کرتا رہا لیکن آپ کے کمالات جو ہیں وہ نہیں چھپ سکے تو کچھ کلامات اور میں نے شیئر کی آپ سے بے انتہا کرامات ہیں اگو کے پچپن سال آپ کی عمر تھی ٹوٹل اور اس میں سے سولہ سال آپ جیل میں رہے لیکن جہاں بھی گئے بہاریں ہی لے کے گئے وہاں پہ